ہیلو فرنس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روبین بوٹیک فرنس جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھے لیا ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گی اس پرکار کی لونگ اسکٹ وہ بھی اسطر والی تو فرنس کیسے بنے گی یہ لونگ اسکٹ اسطر والی وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ فرنس آپ کو میں یہ بھی بتا دوں اگر آپ کو اسٹیچنگ کا کافی شوق ہے تو آپ ہمارا آن لائن سٹیچنگ کورس بھی جوئن کر سکتے ہو اسکرین کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہوں گے ان نمبر پر کول کر کے آپ پوری سٹیچنگ کورس کی بیسک جانگاری لے سکتے ہو تو فرنس اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو آج ہم نے جو بنانی ہے وہ بنانی ہے اسطر والی اسکٹ یہ اس کا اپر ہے یعنی جو نیٹ کا کپڑا یہ اوپر رہے گا اور جو نیچے ہم نے اسطر لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس ایک شارٹن کا فیبریک ہے وہ اسے ہم نے اسطر کے طور پر یوز کرنا ہے اب فرنس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ٹوٹل میرے پاس فیبریک ہے وہ ہے تین تری میٹر تین میٹر کپڑا میرے پاس اسطر کا ہے اور تین میٹر ہی میرے پاس نیٹ کا کپڑا ہے لیکن تین میٹر کپڑا اس طرح کی جو اس کٹ ہم بنا اس میں نہیں لگے گا یہ میرے کسی کسٹومر نے مجھے دیا ہے جو ایکٹرا کپڑا ہم اسے واپس کر دیں گے فرنس کپڑے کو یہ دیکھیں اسطر کا جو کپڑا ہے اس کو میں اس پرکار سے ڈبل بچھا رکھا ہے ڈبل بچھانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے یہ ڈبل کپڑا ہے آپ کو اس پرکار سے اس کو یہ دیکھیں ٹرائنگل شیپ دینی ہے اس کپڑے کو دونوں کو دونوں کو اس پرکار سے آپ اس طرح اس کو ایک ٹرائنگل شیپ دے دیں یہ دیکھیں وہ اس پرکار سے کپڑے کو اچھی طرح سے بچھا لیں تو فرنس یہ دیکھیں کپڑے کو جب آپ اس طرح سے بچھا لیتے ہو اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں صرف جب آپ اس کٹ بناتے ہو تو دو ہی ناپ کی جودت پڑتی ہے ایک تو پڑتی ہے لنبائی کی اور دوسری پڑتی ہے کمر کی لنبائی ہے 38 اور کمر ہے 32 30 اب سب سے بہلے آپ کو اس طرح سے کپڑے کو بچھا لنے کے بعد سب سے پہلے نکالنی ہے اس کی کمر کمر کا نکالنے کا فارمولا فرینس یہ ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ دیکھتے ہو ٹرائنگل جو بنا ہوا ہے کمر ہے 32 تو 32 کا اگر آپ ایک چوٹھائی کرتے تو بنتا ہے 8 ہے 8 چوک 32 آپ کو اس پرکار سے لے کر آنا ہے اور یہ دیکھیں 8 ہنچ یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ایکسٹر جو کپڑا آگے کم سے کم 2 ہنچ قریب آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے 8 چوک 32 اور آگے لگ بگ 2 ہنچ کپڑا ہے اب جہاں پر آپ کا 8 ہنچ آ رہا ہے آپ پر سیدھا اس پرکار سے ایک نشان لگا دیں یہ دیکھیں لیکن ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ اس کٹ بناتے ہو تو کبھی بھی سیدھا اس کو نہیں کرنا کمر جو کٹی ہمیشہ گلائی میں کٹتی ہے تو اس کے لئے کیا فارمولا فرینس یہ دیکھیں آپ کا 8 چوک 32 یہاں پر آ رہا ہے اور ڈھائینٹ جو ایک sustra کپڑا ہے تو آپ کو اس gli一个ena Linkedilпод سر یا نہیں niños یہاں پر کتنا آ رہا ہے یہاں رہا ہے 13 inch اور اسی انگل تھے آپ کو یہ دیکھیں اس پرکار سے گھومانا ہے اور 13 inch دیکھیں وہ Woranaintini bucks 13 inch آ رہا ہے اس جگہ پر اب آپ کو اس طرح سے یہاں پر دینا ہے گولائی اور آپ دیکھیں گے اس پرکار سے اس کی不会 کمرار گولائی میں نکل جائے گی اب فرینس کرنا کرنا ہے آپ کو اب یہاں سے ناپنا ہے آپ کو 8 چوک 32 یہ دیکھیں یہاں رہا ہے 8 چوک 32 اس جگہ پر اور لگ بھگ آگے جو مارجن بچ رہا ہے ہمارے پر ڈیڑنج کے قریب مارجن بچ رہا ہے تو دوستو ڈیڑنج کا مارجن سفیشنٹ رہا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر ہمیں اوپر لگانا ہے ناڑا تو اس لیے دوستو 8 چوک تو 32 کمر ہو گئی اور ڈیڑنج کے قریب اس کے اندر ایکشرا مارجن ہو گیا اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس جگہ سے کر لینا ہے کٹنگ یہ دیکھئے یہ گلائی میں نے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے سرکانا ہے اوپر کی طرف فینس اوپر سے کپڑا میں نے کٹ لیا ہے اب اس کی ہمیں پڑے گی لمبائی کی ضرورت لمبائی کیلئے کیا کرنا کہ اوپر دو انچ کی تو لگے گی اس میں بیلٹ کہہ سکتے ہو یا پھر آپ نیفہ بول سکتے ہو جو اس کے اندر نارا ہم ڈالیں گے دو انچ اوپر نکالنا آپ کو اس پرکار سے دیکھئے اب لمبائی ہے سکتے ہو یہ سکتے ہو پہ ہوں اب اس میں اچھا مگا دیا ہے اب اسی پرکار سے دو انچ اوپر نکالی اور سکتے ہو پر آپ کا آ رہا ہو وہاں پر نشان لگائی دیکھیں یہ 37 ہے وہ اسی پرکار سے یہ دیکھئے دونچ اوپر نکالتا ہوئے آپ کو یہاں پر جہاں پر 374 وہاں پر یہ نشان لگا دیں اب ان نشانوں کو آپ اس میں آپ کو ملانا ہے یہ دیکھئے اس پرکار سے اسی پرکار راؤنڈ میں اس کو آپ ملا لیں اس میں آپ ایک چیز دیکھیں فرنس نیچے کا جو کپڑا پورا ہے لیکن اوپر کا جو پارٹ ہے یہ یہ ہمارا تھوڑا کم ہے کیونکہ ارج کم ہونے کے ویسے جب ابھی آپ امریلہ سکٹ بناتے ہو یا پھر لونگ سکٹ اس طرح سے بناتے ہو یا امریلہ سوٹ بناتے ہو تو دو پارٹ جو ہوتے ہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں اس میں ہمیں جوڑ لگانا پڑتا ہے تو سب سے پہلے فرینڈ اس کی میں کر لیتا ہوں کٹنگ اس نشان پر یہ بچا ہوا ایکسٹر کپڑا ہے اس کپڑوں کو یہاں سے میں تھوڑا سا برابر کر لیتا ہوں چھوٹا بڑھائی تو فرینڈس اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو اس کا جوڑ لگانے کے لیے بہت بڑا کپڑا ہمارے پاس بچا یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ اس میں دو جوڑ کا جو کپڑا نکال سکتے ہو جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ایکسٹر کپڑا ہے یہ کورنر اس کے جو نکلے ہوئے اس کورنر کو میں ہاں پر سیٹ کر کے یہاں سے اس کے دو جوڑ نکال لوں گا بہت آسان طریقے سے آپ کپڑے کو اس پرکار سے بچھائیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اس کو رکھتے ہوئے اس کو بلکل برابر رکھیں اور آسانی سے آپ کے جو ہے دو جوڑ یہاں سے نکل جائیں گے جوڑ کاٹنا بلکل آسان ہے اس کو اس پر کار سے رکھ لیا میں نے اور اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے دو انچ اوپر نکال لیں اور سیعتی سنچ پر نشان لگا دیں آپ کو جوڑے بلکل پرفیکٹ طریقے سے ایک دم برابر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سیعتی سنچ ہے اب یہ جو میں نے نشان لگایا تھے ان نشانوں کو پورا آگے تک کمپیٹ لے جائیں اس پرکار سے اور یہ دیکھئے تو تو آپ یہ دیکھیں اس پرکار سے اس کے دو جھوڑ تھے جو میں نے کاٹ لیا تو ہمارا جو اس tych کی ہم نے کر لیا اب اسی پرکار سے آپ کو جو اس کا اپر ہے یا نی جو نیٹ ہے نیٹ کی کی کر دیکھنا کپڑے کو بچھانا اسی طریقے سے ہے جیسے ہم نے اس کو بچھا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے نیٹ ہے اب نیٹ والے کپڑے کو بچھانا ہے جیسے ہم نے اسétait والے کپڑے کو بچھایا تھا کپڑے کو پہلے اس پرکار سے میرے ڈبل کر لیا ڈبل کرنے کے بعد اسے اس پرکار سے ٹرائنگا شے والی لکھ دینا ہے اور اسطر کو اسکے اوپر رکھے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے تو فرنس آپ دیکھیں جیسے میں نے اسطر کی کٹنگ کری تھی سیم اسی پرکار سے نیچے والے کپڑے کو بچھا کر اسطر اسکے اوپر میں نے رکھ لیا ہے اب جو آپ کو کٹنگ کرنی ہے اوپر سے دیکھیں میں نے یہاں سے برابر کٹنگ کر لیے لیکن نیچے سے cutting کرتے ہیں میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جب میں نے اسٹیک cutting کری تھی تو یہاں سے دونچ کم کرتے ہوئے میں نے total لیا تھا سہتیس انچ لیکن ہماری جو اس cut کی لمبائی ہے وہ ہے 38 تو یہ دیکھیں 38 انچ پہ میں نے یہ نشان لگا دیا ہے آپ کو نیچے یہ blue color کا نشان دکھ رہا ہوگا یہ اس کی total لمبائی ہے 38 انچ لمبائی ہے اور اس پرکار سے پورے میں میں نے یہ blue color سے جو ہے نشان لگا لیا ہے اب ہمیں سیم اسی پرکار سے cutting کر لینی ہے cutting جو کرنی ہے اس نشان سے ہمیں لگ بھگ ایک انچ extra کرنی ہے کیونکہ وہ نیچے fold ہوگا اس پرکار سے دیکھیں cutting کریں تو friends یہ دیکھیں جو اس کا نیچے والا جو نیٹ والا حصہ تھا اس کی بھی میں نے cutting کر لی ہے اب اس میں بھی ہم نے اسی پرکار سے دو جوڑ کاٹ لینے ہیں جیسے میں نے اسطر میں جوڑ کاٹے تھے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ جو کوپڑا ہے اوپر کا یہ تھوڑا کم ہے اس میں بھی جوڑ کاٹیں کریں گے اور جوڑ کاٹتے ہیں ساری دوستو یہ جو ہماری اس کاٹ کی cutting complete ہو جاتی ہے تو friends اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو جوڑ ہیں یہ جوڑ اوپر والے اسطر کے ہیں اور اس میں نیچے جو ہے نیٹ نیٹ میں بھی میں نے اس پرکار سے جوڑ کاٹ لیا ہے بہت آسان طریقے سے جوڑ کاٹ چکے ہیں اور ہماری اس کاٹ کی بھی cutting ہو چکی ہے اب friends ہم کریں گے اس کی stitching stitching کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جوڑ لگانے پڑیں گے یہ والے جو اس کے اندر ہم نے الگ سے کاٹے ہوئے تھے آپ کو دیکھ رہا ہے بلکل آسان طریقے سے یہ جوڑ لگ جائیں گے اس میں آپ کو بلکل آسان طریقے سے دیکھ بھی رہا ہوگا کہ کون سا جوڑ آپ کو کس طرف لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو کھول لیں اور یہ جو جوڑ ہے اس پرکار سے بہت آسان طریقے سے ایک سلائے آپ کو ادھر لگانی ہے یہ جوڑ لگ ہو جائے گا اور اس پرکار سے یہ والا جو جوڑ ہے یہ اس طرف آپ کا سنے سے لگ جائے گا اسے پرکار سے آپ کو دونوں پارٹ میں جوڑ لگا لینا نہیں ہے نیرٹ میں بھی اور اسپر میں بھی جوڑ لگانے کے بعد اس کا اقلع پوسیڈر میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنس اس پر کار siee دیکھیے بہت آسان طریقے سے جوڑ میں لگا لیا ایک جوڑ یہ لگا لیا ہے میں نے اور دوسرا جوڑ جو ہے اسپرکاس میں لگا لیا اور آپ اسکا گھیرا دیکھیں ہی کتنا بڑا اس کا جو ہے گھیر بن چک ہے اب فرنڈس اس پرقصے جوڑ وسے لگانے کے بعد اس کا جو یہ نیٹ والا پارٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے اس نیٹ والے حصے میں بھی میں نے آپ کو جوڑًا دیکھا ہوں всегда یہ جوڑ میں نے لگا دیا ہے اب جوڑڑ لگانے کے بعد اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے پہلے ایک والے part کو آپ نے اس پرقصے رکھنا ہے سیدھا یہ دیکھئے اس پرقصے رکھا میں نے اب اس کے اوپر ہمیں رکھنا ہے اس کے پرکار سے یہ دیکھیں جس طرف یہ جوڑ ہے اسی طرف یہ نیٹ والا بھی جوڑ میں نے رکھا ہوا ہے اب بہت آسان طریقے سے یہ دیکھیں یہ اوپر اس کی کمروالی شیپ ہے اب آپ کو اسطر کو اٹیچ کرنا ہے اسطر کو اٹیچ کرنا ہے بلکل آسان ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اور اسطر کے ساتھ اس سلائی کو یہاں پر آپ کو لگاتے ہو چلے جانا یہ دیکھیں یہ سلائی یوں لگے گی اور اسی پرکار سے یہ سلائی یہ دہ سے لگ جائے گی اور اوپر سے بھی اسی پرکار سے اس کو جوڑ دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سلائی لگانے سے پہلے آپ کو جو نیچے والا اس کا جو اسطر ہے یہ والا اسطر کو پہلے فولڈ کرنا ہوگا اس پرکار سے جیسے ہم نورمل سوٹ میں فولڈ کرتے ہیں اسطر والے سوٹ میں لگوار آدائیں اس کے قریب سے فولڈ کر دیں تو اسکا فولڈ کرنے کے بعد اسطر کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کا جو فائنل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو friends آپ دیکھئے اس پرکار سے اسطر کو میں نے اٹیچ کر لیا ہے دونوں ہی جو part آپ دیکھ سکتے ہو اسطر بہت آسانی سے اٹیچ ہو گیا ہے اس کا جو نیچے والا اسطر اس کو بھی اس پرکار سے فولڈ کر لیا ہے اور اس پرکار سے آپ دیکھیں ایک part کو اپنی یوں بچھا لینا ہے جیسے اس کو میں نے بچھا لیا ہے اب اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہے یہ دوسرا والا part یہ دیکھ от کو کہ ہمیں لگانی بلکل سلائی سالہ میں بلکل آسان ہے اس پرکر سے یہ دو پارٹ ہیں اس کو آپ نے پکڑیں اور یہ دیکھتا ہے یہاں سے آپ کو سلائی لگانی بلکل سیدھی نیچے تک اور سلائے لگانے کے بعد فرینٹس اس میں پھر ہم نے جو دوسری طرف ہے ادھر بھی سلائے لگانی ہے دوسری طرف جب سلائے لگائیں گے تو اس میں ہمیں صرف ایک چھوٹا سا فارمولا یوز کرنا ہے اوپر سے لگ بگ آپ کو یہ دیکھیں جتنی بھی بڑی اپنے چین لگانی ہوں 6 انچ 7 انچ دیکھیں لگ بگ 7 انچ پر آپ کو اس پرقار سے 7 انچ کی دوری پر ہی آپ کو سلائے لگانی ہے یہاں سے سلائے شروعات کریں اور نیچے تک اس کی سلائے کو لے جائیں گے اور یہ سلائے لگانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اگلا کام کیا کرنا ہے فرینٹس یہ دیکھیں ادھر سلائے میں نے لگا لی ہے پوری سلائے لگائی ہے میں نے اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو اوپر سے لگ بگ 7 انچ چھوڑتا ہوئے میں نے سلائے کو کور کر رہا ہے اور اس کے بعد فرینٹس اب اس کا جو نیچے کا سارا کمپلیٹ کر لیتے ہیں نیچے کچھ بھی نہیں کرنا جو صرف یہ نیٹ والا کپڑا ہے آپ کا اس کو اپنے اس پرکار سے جتنا اپنے ایکسٹر لیا تھا اس کو فول کرتا ہے سیدھی سلائے لگا لینے گھرے سلائے لگانے کے بعد اس میں اوپر ہم چین اور اس کی جو بیلٹ ہے وہ ہم لگائیں گے تو دوستو پہلے اس کا نیچے والا کام میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہو نیچے جو گھرے کی سلائے تھی وہ بھی اس کی میں نے لگا لیا اور اس کا گھیر دیکھے کتنا بڑا بنایا ہے ویسے لگ بگ دھائی میٹر میں جو ہماری سکٹ بن کے لگ بگ تیار ہے اب اس میں رہ گیا صرف اوپر کا کام ایک طرف سے بلکس لائے بند ہے اور ایک طرف سے لگ بگ یہ دیکھئے اس پرکار سے میں نے جو ہے اس میں تھوڑا کپڑا چھوڑا تھا اب اس جگہ ہم لگائیں گے اس میں سائیڈ میں چین چین لگا لے کیا کرنا ہے دیکھیں جتنا ایدھا مار دیں چھوڑا ہے چین لگ بگ یہ ایک انچ کے قریب مار دیں اسی پرکار اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اب آپ کو لینی ہے چین چین کو بالکل آسان طریقے سے اس پر نیچے رکھتے ہوئے سلائے لگا دینی ہے وہ چین لگے گی کیسے آئے دکھاتا ہوں ماشین پر تو فرنس یہ دیکھئے یہ مار دیں اتنا لیا تھا میں میں نے ایک انچ اس کو میں نے یہاں سے اوپر سے ایک انچ پکڑ لیا اور اس پرکار سے اس کو چین کے اوپر میں نے یہاں پر رکھا اب یہاں سے آپ کو لگانی ہے سلائی اور کیول ایک سلائی میں ہی یہ جو ہے ہماری چین آسانی سے اس میں لگ جائے گی بس پکڑ آپ کو اچھی رکھنی ہے نیچے سے استر اور اوپر کا جو نیٹ ہے یہ آپ کا بلکل برابر پکڑ کے آپ اس میں رکھیں تو ہی آپ کی جو چین ہے بہت فنیشنگ کے ساتھ لگ پائے گی یہ دیکھئے اب اسی پرکار سے ادھر سے اس کو فولڈ کریں اور ماشین کو اس پرکار سے گمائیں اور یہ فنس یہ جو ایکسٹر دھاگین کی کٹنگ کر لیں اور یہ دیکھئے کیول ایک سلائی میں ہی جو چین ہے ہماری اس پرکار سے لگ چکی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے چین لگانے کا اور اس کے علاوہ فنس یہ جو ایکسٹر یہ جو کپڑا ہے اس کے بعد میں آپ انٹلوک بھی کر سکتے ہوئے ہیں پھر ترپائی بھی کر سکتے ہیں اندر فولڈ کرنے کے بعد اب یہ جو چین ہے ایکسٹر اس کے بھی آپ کٹنگ کر لیں یہ دیکھئے کٹنگ میں نے کر دیئے اب ہم اس میں لگائیں گے اوپر اس کا جو بیلٹ ہے وہ کیسے لگے گی آئیے چلتے ہیں کاؤنٹر پر تو فرنس سیڈ میں چین لگانے کے بعد اب اس میں جو کام ہے وہ ہے اوپر اس کا نیفے کا یا پھر آپ اسے بیلٹ بھی بول سکتے ہو یہ دیکھئے بیلٹ جو ہے اس کی اس پرکار سے میں نے کٹی ہے بیلٹ کی جو ٹوٹل چڑائی لی ہے میں نے بولی ہے پانچ انچ وہ پانچ انچ کیوں لی ہے کیونکہ فرنس اس پرکار سے ڈبل میں لگے گی اور آدھا آدھا انچ اس میں مارج میں چلا جائے گا تو کمپلیٹ دو انچ کی تیار ہو جائے گی اب فرنس یہ دیکھئے جو بیلٹ اس کو میں نے اس پرکار سے ڈبل کرا ہے اس چیز کا آپ کو دہاں رکھنا ہے بیلٹ ہمیشہ آپ کو سیدھی کپڑا کی لینی ہے جیسے یہاں سے گولائی میں ہم نے کاٹا تھا اس کو جب اس کٹ کی کٹنگ کر لیتھی کمر کی لیکن جب بھی آپ نے بیلٹ لینی ہے بلکل سیدھا کپڑا لینا یہ دیکھئے بلکل سیدھا کپڑا ہے وہ اس کو میں اس پرکار سے کر لیا ہے ڈبل اور یہ دیکھئے ڈبل کرنے کے بعد یہ جو اس کی ٹوٹل کمر ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو بیلٹ ہے اس کو لگ بگ میں نے اس پرکار سے لگ بگ دونوں طرف سے دو دھائی انچ ایکسٹر میں نے لیا ہے کیونکہ ایکسٹر جو کپڑا ہوتا اس کے بعد میں ہم کٹنگ کر سکتے ہیں جو بیلٹ میں میں نے اسٹر کے کپڑے کاٹی ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں اس میں بیلٹ ہم صرف اسٹر کے کپڑے کی ہی لگائیں گے ویسے بھی بڑیا کپڑا ہے شائنگ والا کپڑا ہے نیٹ ہم اس لیے ڈیوز نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس میں میں نیٹ کی بیلٹ اوپر ڈیوز کرتا ہوں تو اندر سے جب وہ پہنے جائے گا تو وہ چوبے گا اس لیے صرف ہم اس میں اسٹر کا ہی یہ جو کپڑا ہے اس کو ڈیوز کریں گے اب بیلٹ کو لگانے کا جو طریقہ وہ دیکھیں کیسے لگانی ہے آپ کو اس کو آپ نے اس پرکار سے رکھنا ہے سیدھا اور یہ جو آپ کی جو سکرٹ ہے سکرٹ کو آپ نے اس پرکار سے یہاں پر رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لگانی ہے سلائی سلائی لگانے کے بعد یہ جو بیلٹ ہے اس پرکار سے باہر کی طرف آ جائے گی اور اوپر یا اس پرکار سے فولد ہو جائے گی یہ سارا کا سارا پروسیزر آپ کو سمجھاتا ہوں میں یہاں بیلٹ یہاں پہ جو نیفام بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس جگہ سے میں سلائی شروعات کر رہا ہوں آگے کی طرف میں لگ بھگ ڈیڑھ سے دو انچ کے جو کپڑا اس کو ایکسٹر رکھنا ہے کیونکہ یہ اندر کی طرف مارک فولڈ ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا وہ سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پہلی سلائی لگا لیتے ہیں اگر آپ کو جیدہ نہیں بس ڈیڑھ دو انچہ آپ کا پریکشٹ آلکھنا ہے اب جب یہ بیلٹ اس پرکار سے ٹیچ کر لیتے ہو اب یہ جو مارجن ہے یہ والا فینٹس یہ مارجن بیچ میں آپ کو دکت نہ کریں اس مارجن کو فکس کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر بھی سلائی لگا لو وہ سلائی لگانی کیسے آپ کو اس چھوڑ سے سلائی شروعات کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو مارجن ہے یہاں سے اس کی شروعات کریں اس پرکار سے فلڈ کریں اور یہ دیکھیں فرینٹس اب یہ دیکھیں جو مارجن آپ کو دیکھ رہا جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو آپ نے اس پرکار سے اندر کی طرف کرنا ہے فلڈ ڈیک اس کو میں فلڈ کر دیتا ہوں اور فلڈ کرنے کے بعد پہل اس کو میں اس پرکار سے یہاں پہ لگاؤں گو سلائی یہ کپڑا ہمارا اندر کی طرف پھولڈ ہو چکا ہے اور اسی پرکار سے یہ اس کا جو دوسرا والا چھوڑ ہے یہ والا ادھر سے بھی جو ایکسٹر جو کپڑا ہے یہ والا اس کو آپ نے اندر کی طرف اس پرکار سے فولڈ کرنا یہ دیکھئے اور یہاں پر بھی آپ کو لگانی ہے اس پرکار سے سلائی تو فرینڈز جب آپ اس پرکار سے کپڑے کو فولڈ کر لیتے ہو اب یہ دیکھئے یہ جو بیلٹ ہے ہماری اس پرکار سے اس کو پکڑیں اور یہ دیکھئے یہ دونج کی جو بیلٹ آپ کے کمپنٹ اس پرکار سے بیٹھے گی اور اب آپ کو یہاں پر کرنی ہے سٹارٹنگ سلائی یہاں سے اور دونج کی بیلٹ ہی آپ کو یہاں سے تیار کرنی ہے اور یہ دیکھئے یہ دونج کی لگوک کپڑا ہے اور یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں یہ جو کپڑا فرینڈز اوپر والا اس کو دیکھئے اس پرکار سے آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اور بہت آسان طریقے سے یہ جو آپ کی بیلٹ ہے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ لگ جائے گی صرف آپ کو ایک سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں اس پرکار سے بلکل کنارے پر آپ کو سلائی لگانی ہے اس سلائی کو کنٹینو آپ کو جاری رکھنا ہے اور بہت آسان طریقے سے یہ جو ہے آپ کی سلائی لگ جائے گی یہ کمپیٹ سلائی لگانے کے بعد اس کا فرینڈز جو نیکس پروسیزر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سلائی کو تھوڑا سمیور لگا کے آپ کو دکھا دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں اس طرح سے سے آپ کو سلائی کو کنٹینو کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اگلا کام بتاتا ہوں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو اس پرکار سے یہ سلائی لگانے کے بعد ہی ہماری جو سکرٹ ہے بلکل کمپیٹ تیار ہے اور یہ اس میں جو سائیڈ میں چین لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے تھوڑا سا میرا سپیس چھوڑا ہے نارا ڈالنے کے لیے ادھر سے نارا ڈال جائے گا اور ادھر سے نارا آسانی سے نکل جائے گا نارا ڈالنے کے بعد اور پریس کرنے کے بعد انٹرلو کرنے کے بعد یہ جو سکرٹ ہے پہننے کے لیے بھی بلکل تیار ہے تو فرینڈز اس پرکار سے یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس پرکار سے اسطر والی سکرٹ کو بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہو تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بات پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تھینکیو ویری مچ